مہا شیوراتری کا پروات مارچ کو سنگم نگری پریاغراج میں بھی پوری آستھا اور شردہ کے ساتھ منایا جائے گا اس موقع پر پریاغراج کے ماغمیلے میں گنگا یمنا اور ادرش سرسوتی کی تریویڑی میں جہاں لاکھوں کی سنکھیا میں شردہ دالو آستھا کی ڈپکی لگائیں گے وہیں شیوالیوں میں جا کر بھگوان بھولینات کا درشن پوجن کریں گے ان شیوالیوں میں خاص انتظام کیے گئے ہیں جو پراشین مہتو کے ہیں اور جن کے بارے میں پورانوں میں بھی ذکر ہے انہی پراشین مندروں میں ایک ہے سنگم نگری پریاغراج کا منکہ میشور مندر یمنا ندی کے تٹ پر یہ مندر استحت ہے اور اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر بھگوان شیو سویم پرکٹ ہوئے تھے سویمبو شیو یہاں پر ویراجمان ہے اور اس بارے میں تمام جو کئی پوران ہیں پورانوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے روزانہ بڑی سنکھیا میں یہاں پر شردالو درشن پوجن کرنے کے لئے آتے ہیں بھگوان بھولے نات کو جل چڑھاتے ہیں پھول چڑھاتے ہیں بیل پتر چڑھاتے ہیں اور اس مندر کی جو کتھا ہے وہ بھگوان شری رام سے بھی جڑی ہوئی ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ بھگوان شری رام جب ونواس کے لئے جا رہے تھے تب بھی وہ یہاں پر آئے تھے یہاں پر پوجہ ارچنا انہوں نے کی تھی اور ان مندر کے بارے میں بتانے کے لئے ہمارے ساتھ مندر کے ویوستہ پک شری دھرانن جی مہاراج ہیں ساتھی ساتھ تمام دوسرے پجاری ہیں کئی شردالو بھی ہیں ان سب سے ہم بات کریں گے مہاراج جس سب سے پہلے اس مندر کا پورانک مہت تو کیا ہے کتنا پراشین مندر ہے اس بارے میں بتائیں آپ جس ستان پہ ہے یہاں تھی پراشین ستان ہے اور بھگوان کام کو بھسن کر کے یہاں براجمان ہو گئے تھے ایسا اولیک پرانوں میں ملتا ہے کامے سور تیرت کے روپ میں یہاں پر جو بھی سردالو سچی سردہ سے جو بھی منو کامنا کرتا ہے نسچت روپ سے وہ پون ہوتی ہے تریتا میں بھگوان رام جب سنگم چھتر میں آئے تھے تو انہوں نے بھی سیتا جی سہت بھگوان منکامے سور کی پوجن کی ہے تب ہی سے بھگوان منکامے سور یہاں بھدیمان ہے اور یہاں یہ مانتہ ہے کہ جو بھی سچی سردہ سے جس بسائے پر جو بھی مانتہ مانگتا ہے نسچت روپ سے وہ پون ہوتی ہے اچھا کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر جو شیولنگ ہے اسے کسی نے اس تھاپت نہیں کیا بلکہ یہ سویمبو شیولنگ ہے بھگوان شیو یہاں پر سویم پرکٹ ہوئے تھے یہ بھگوان سنگکر کام کو بھسن کر کے یہاں سویمب راجمان ہو گئے تھے ایسا اولیک آتا ہے کامے سور تیرت کے روپ میں تو بھگوان یہاں سویم براجمان ہے اس لئے جو بھی سچی سردہ سے یہاں پراثنہ کرتا ہے اس پر اس کی منوکامنا پون کرتے ہیں اچھا تریتا یوگ میں بھگوان رام سے بھی اس مندر کا وشیس سمندرہ ہے کہا یہ جاتا ہے کہ بھگوان رام نے یہاں آ کر پوجہ ارچنا کی تھی کیا کتھا ہے وہ بھگوان رام جب سنگم چھتر میں آئے تھے تو یہاں اکچھائی بٹ ہے اکچھائی بٹ کے نکٹ آنے کے بعد بھگوان منکامے سور میں آئے تھے اور انہوں نے سیتا جی سہد جو ان کی بنواز کی آترا ہے وہ سکسل سمپن ہو ایسی کامنا کی تھی اور بھگوان منکامے سور کا پوجہ نرچن کیا تھا اچھا یہ جو مندر ہے اسے کامیشور تیرت بھی کہا جاتا ہے کامیشور تیرت کہے جانے کے پیچھے کیا وجہ ہے دیکھئے اس کا جو اولیک آتا ہے وہ کامیشور تیرت کے روپ میں ہی پرانوں میں پایا جاتا ہے تو ایسا پایا گیا ہے کہ کام کو بھسم کر کے بھگوان یہاں براجمان ہو گئے تھے اس لئے کام کو بھسم کرنے کے قرآن کامیشور تیرت کی نام دیا گیا ہے اچھا ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ اس کا نام منکامے شور اس لئے پڑا کیونکہ جو بھی منو کامنا یہاں سچے من سے مانگی جاتی اس کی پورتی ہو جاتی ہے اس وجہ سے اس مندر کو کامیشور تیرت کے ساتھ منکامیشور مندر بھی کہا جاتا ہے بھگوان رام جب تریتا میں آئے اور انہوں نے اپنا بنواز سکسل سمپن ہو ایسی کام نہ کی تب ہی سے منو کامیشور کے روپ میں بھگوان جانے جانے لگے اور جو بھی پرماڈ ملتے ہیں یہاں جو بھی جو مانگتا ہے نسچت روپ سے وہ پونڈ ہوتا ہے اس لئے منکامیشور کے روپ میں بھگوان یہاں بدمان ہے اچھا یہاں پر مہا شیوراتری کی بات کریں ساون کی بات کریں مذہب جب وشیش پر وہ ہوتا ہے بھگوان بولے نات کا تب یہاں پر کس طریقے سے بھیڑ ہوتی ہے کس طریقے کے آئیوجن ہوتے ہیں اور کس طریقے سے آپ لوگ ویوستائیں کرتے ہیں دیکھئے ساون اور شیوراتری بسیش ہے اور جہاں تک بھگوان منکامیشور کا محتو ہے اس کے انسار یہاں لاکھوں سردھالو اپستت ہوتے ہیں تو یہاں پرساسن کے دوارہ بیریل کی ویوستہ کی جاتی ہے اس سے ایک بیریل لائن بنائی جاتی ہے جس میں مہیلائیں آتی ہیں دوسرے میں پرس آتے ہیں ایسا ہی مندر میں چار گیٹ ہیں جن گیٹوں سے ایک سے مہیلائوں کی لائن جاتی ہے دوسرے گیٹ سے پرسوں کی لائن جاتی ہے اور دوسری طرف نکلنے والا راستہ ہے وہاں سے وہ نکل جاتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہوئے یہاں کئی ویوستائیں کی جاتی ہے بلکل مہارات جی ابھی آپ سے اور بات کریں گے ساتھی اور تمام شردھالو ہیں ان سے بھی بات کرتے لیکن ایک بار جو مندر کا گربگرہ ہے اس کی تصویریں دکھا دیتے ہیں یہ مندر کا گربگرہ ہے مندر جیسا ہم نے پہلے بتایا تھا یمنا ندی کے تٹ پارستیت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سرکشہ کے جوان ہیں وہ یہاں پر مستعد ہیں یہ شیولنگ ہے یہاں پر بھگوان بھولینات یہاں پر ویراجمان ہیں سویمبو روپ میں یہاں پر ہیں اور پورے دن یہاں پر صبح سے لے کر دیر راتہ کسی طریقے سے جو شرددالو ہیں یہاں پر آتے ہیں درشن پوجن کرتے ہیں بھگوان بھولینات کا آشیرواد لیتے ہیں انہیں پھول چڑھاتے ہیں بیل پتر چڑھاتے ہیں جل چڑھاتے ہیں دودھ چڑھاتے ہیں اور خاص موقعوں پر تو یہاں وشیش ویوستہ کی جاتی ہے آپ سے جاننا چاہیں گے کیا نام ہے آپ کا دیپک جی بتائیے اس مندر میں آپ کب سے آ رہے ہیں اور کس طریقے کا آپ کا ویکتگا تنوبہ ہوئے ہیں جب میں چھوٹا بچہ تھا تب سے میں اپنے پتا جی کے ساتھ اور ماتا جی کے ساتھ یہاں پہ آ رہا ہوں یہاں کی مندر سے ہماری اور ہمارے پریوار کی بہت آستھا جڑی ہوئی ہے جب مانا یہ جاتا ہے کہ پتا جی نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سب سے پہلے من کا مستور میں ہی تمہیں مانگا تھا تب ہی تم ہوئے اور گاؤں میں سہر میں ایک الگ پربھاؤ ہے اس مندر کا ایسا پربھاؤ ہے کہ کوئی اس کا توڑا نہیں ہے جو یہاں مانگا جاتا ہے اگر وہ سچا ہے اچھا ہے اور مطلب کی جنہیت میں ہے تو وہ چیزیں اس کو ملتی جاتے ہیں مطلب آپ کا تو بہت وشیش سمبند ہے کیونکہ آپ کا جن میں یہاں بھگوان بولینات کے آشیرواد سے ہوا ہے اور بھی لوگ ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اندر میں کتنے برشوں سے آپ آ رہی ہیں کیا یہاں کے بارے میں مانتہ ہے اور کیا کچھ یہاں پر چڑھا جاتا ہے اور کس طرح سے یہاں پر آنے سے منوکامنے پوری ہوتی ہیں من کامیشن میں میں تو دس سال سے یہاں آ جا رہی ہوں اور یہاں یہ وشواس سب لوگوں کے کہ یہاں سے من کی اچھا پوری ہوتی ہے اور شیر رات کے پر یہاں پر کافی بھیڑ لگتی ہے یہاں صبح چار بجے سے ہی لائن بہت لمبی لگ جاتی ہے اور جیسے پتہ سب کو بولے بابا کو بیل پت پھول مالا یہ سب ان کو چڑھا جاتا ہے اور ہم تو بہت بہت ٹائم سے یہاں آ رہے ہیں ہم آئے تو بہت شدہ ہے یہاں بتائیے یا بھائی اے بی پی گنگا خبر آپ کی زواب کی